ہزام بن خالد اتنی دیر میں ایک گھر سوار آتا ہے اور ان کے پاس آ کر کہتا ہے اے ہزام بن خالد کیا تم اس موٹی کو مجھے بیچو گے ہزام بن خالد نے جواب دیا میں اس کی قیمت سے لا علم ہوں آپ بتاؤ اس موٹی کو کتنے میں خرید ہو گے گھر سوار کہتا ہے میں بھی اس کی قیمت سے نعاشنا ہوں مگر یہ موٹی مجھے بہت قیمتی لگتا ہے اگر مجھے تم یہ موٹی دے دوگے تو میں بدلے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے سرداری اور مقام و منزلت کی زمانہ دیتا ہوں ہزام کہتے ہیں میں نے خواب میں وہ موٹی اس گھر سوار کے حوالے کر دیا اور مقام و منزلت سرداری اور شرف قبول کر لیا اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی ہزام بن خالد نے اپنا یہ خواب اپنے قبیلے کے معززین کو سنایا اور انہوں نے تعبیر بتائی کہ جل ہی تمہاری بیٹی جو کہ ہماری قبیلے کے لیے نایام موٹی ہے اس کے لیے ایک عظیم اور متبرک شخصیت کا رشتہ آئے گا جس کے بدلے میں تمہیں بے حد شرف و عزت حاصل ہوگی ہزام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اس کے اگلے روز حضرت عقیل بن ابو طالق بنو قلاب میں مہمان بن کر آئے عرب کی یہ روایت تھی کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی مہمان آتا تو وہ پہلے دو روز تک اس کی مہمان نوازی کرتے اور تیسرے روز ان سے ان کے آنے کی بابت جانتے تھے حضام بن خالد نے بھی اسی روایت کو اپنایا اور تیسرے روز مقصد دریافت کرنے پر کہنے لگے کہ اپنے بھائی علی بن ابی طالق پرشتہ آبی بیٹی فاطمہ جلیل آیا ہوں حضام بن خالد کہنے لگے کہ امیر المومنین کے لیے ایک سہرہ نشین شائستہ نہیں ہے جو سہرہ نشینوں کے ابتدائی تحلیب و تمدن میں پلی ہو انہیں ایک بلند تمدن والی عورت سے ازدواج کرنا چاہیے اور ان دو تمدنوں کے درمیان فرق ہے حضرت عقیل نے ان کی بات کے جواب میں کہا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں امیر المومنین اس سے باخبر ہیں باوجود اس کے کہ وہ آپ کی بیٹی سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ام البنین کے بارے نہ جانتے تھے کہ وہ کیا کہیں اس لیے حضرت عقیل سے محلت چاہیے تاکہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی سے رضا مندی جان لیں ام البنین کے والے جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو بیوی اپنی بیٹی ام البنین کے سر میں کنگی کر رہی تھی حضام انخارت نے اپنی بیوی سے سوال کیا کیا تم اپنی بیٹی کو امیر المومنین کی شریک حیات بننے کے لائق جانتی ہو یاد رکھو ان کا گھر حکمت اور عدب کا گھر ہے اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق جانتی ہو تو ہم اس رشتے کو قبول کر لیں گے ورنہ ہم انکار کر لیں گے جب دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت علی شیر خدا نے بچوں کی دھیک بال اور گھر کے امور کے لیے ایک عورت کی ضرورت محسوس کی تو انہوں نے اپنے ماہر انصاب بھائی حضرت عقیل سے فرمایا میرے لیے ایک ایسی عورت کے انتخاب کیجئے جو شجا اور دلیر عربوں کی نسل سے ہو تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے بھادر اور شہسوار بیٹے کو جنم دے حضرت عقیل کے مطابق قریش کے بعد بنو کلاب عربوں کا مشہور قبیلہ تھا جن کے مرش شجاعت کے لیے مشہور تھے اس لیے حضرت عقیل نے حضام بن خالص سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا جو کہ شجاعت و بھادری کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری میں ماہر تھی حضام جی بیوی نے اس رشتے کے مشہورے میں یہ بات کہی اے حضام میں اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے سعادت مندلکی ہے پس آپ اسے علی بن عبی طالب کے نکاح میں دے دیجئے سنت کے مطابق نکاح پڑھایا گیا نکاح کے بعد حضرت علی نے فاطمہ بن حضام کو شرافت کا مجسمہ پایا وہ کہنے لگیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرہ کی بڑی بیٹی کی اجازت کے بغیر اس گھر میں داخل نہ ہوں گی ماہ کی یاد میں حضرت حسین کی آنکھوں سے آنسو چلکنے لگے جب فاطمہ بن حضام نے گھر میں قدم رکھا تو حسن محسین کو بخار میں مبتلا پایا تو انہوں نے اپنی پہلی راہ جنت کے سرداروں پر وار دی اور ان کے موں سے یہی الفاظ نکلتے رہے کہ میں فاطمہ نہیں ہوں بلکہ میں فاطمہ زہرہ کی اولاد کی کنیس ہوں حضرت حسن و حسین کی آنکھیں نم ہو جاتی اس لئے انہوں نے حضرت علی سے کہا آپ مجھے کنیس فاطمہ کہہ کر بلائے کریں اللہ پاک نے فاطمہ بن حضام کے بدن سے چار سپوٹ پیدا فرمائے اور جن کے نام حضرت عباس حضرت عبداللہ حضرت جعفر اور حضرت عثمان تھے انہیں چار بیٹوں کی وجہ سے انہیں عمل بنین کا لقم ملا عمل بنین نے ان چاروں بیٹوں کو میدان کربلا میں امام حسن پر وار دیا اور چاروں کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا آپ نے حضرت عمان علی کے شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی آپ کی تاریخیں وفات میں تضاد پایا جاتا ہے مگر زادہ ترکہ یہی مانا جاتا ہے کہ عمل بنین نے تیرہ جمادی استثانی چونسٹھ ہجری کو وفات پائی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیم کی آرہ کا اظہار ضرور دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفکیشن کو آل پر کر دیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ